میں وادہ کرتا ہوں آپ سے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا جاؤ اور جاکی جیسا وہ کل رات کرنا چاہتے تھے تو ماج رات کر تم لوگوں کی پسند کی مٹھائی ہے ارے واہ ارے واہ خالا لیکن یہ کس خوشی میں کھرم بھائی کی مانگنی ہو گئی تو ذرا دل تھام لیں ایسا نہ ہو کے ایسی کیا بات ہے بیٹا بتا بھی تو پلیس ٹھیک ہے جو میری عمر ہے نا بیٹا اس حساب سے تو یہ در جو ہے میرے ساتھی جائے گا اللہ نہ کرے بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اور ویسے بھی بابا کم از کم آپ ایسی لوگوں کے ساتھ تو ہمدردی نا کیا کریں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تم نہ ایک کام کرو جب رات کو بابا آئیں گے تو ان سے کہنا کہ تم جوب کرنا چاہتے تمہیں گھر کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور جب تم رات میں آوگی تو کیا ہی کام کروگی اور رات میں جب تم بھائی سے یہ کہوگی تو وہ خوش ہو جائیں گے اور تمہیں ڈاٹیں گے بھی کیا مطلب آپ کو اب بھی تکلیف ہے اب بھی کیا مطلب ساری رات تکلیف سے کر رہتے رہتے ہیں مسجد سے آ کر بھی گھنٹوں پاؤں پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں اور میں دوائی کیا بولتی ہوں تو وہ بھی نہیں لے کر آتے جمعہ کے خطبے میں امام صاحب نے ایک حدیث بیان کی ساتھ بیٹھ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے بس اسی لئے میں نے رابی سے کہہ دیا کہ میرے ساتھ تمہیں بھی کم سے کم کھانے کی بیس تک تو لے آئے اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بابا آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا پیٹا مجھے لگا کہ میں کچھ دیر اور بیٹھوں گا تو وہ بیٹھ نہیں پائے گا اور کھانا نہیں کھائے گا اس لئے میں چلا آیا تو بابا انہوں نے ابھی بھی کھانا نہیں کھایا میں شرمندہ ہوں آپ سے مجھے جو کرنا چاہیے تھے میں وہ نہیں کہہ سکری ہرے نہیں بیٹا نہیں تم نے اپنی سی ایک کوشش تو کی کم از کم اسے کھانے کی میز تک تو لے آئیں انشاءاللہ ہم سب بل کے بیٹھ کے ثرور ایک دن کھانا کھائیں گے آپ کو امید ہے بابا اس بات کی ہاں ہے تو شاید اسی امید پر سندہ ہوں تو بیٹھا جاؤ اور اسے کھانا کھلا دو اور آپ میں کھالوں گا جب اسے کھلا دونا تو میرے لیے لگا دینا پس پکا بابا موسیقی موسیقی تو رک جلدی سے لائٹ آف کرو مجھے سونا ہے ٹائم دیکھ رہا ہے تم نے ہاں تو اتنی جلدی پہلے تو کبھی نہیں سوتی سی تم تو آپ سو رہیوں نا تمہیں کوئی تکلیف ہے اٹھو لائٹے بند کرو لائٹ تو میں بند کر دوں گی لیکن مجھے بھی تو پتا چلے اتنی تبدیلی کس خوشی میں خوشی میں نا یار ڈر میں کیونکہ جو کچھ بھی ہوئے نا اس کے بعد یقین ان بھابی نے ضرور بھائی کو بھگا نا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈانٹے میں تو سو رہا ہوں پھر تمہیں لائٹ بلکل بھی بند نہیں کر رہی مجھے بھی تو پتا چلے باپا تمہیں کیا سناتے ہیں کیوں تم پاگل ہو کیا ارے پاگل ہو کیا ڈرتی کیوں ہو تم وہ ترکیب بھول گئی جو میں نے بتائی تھی ہاں وہ تمہیں بھولی گئی نیل نیل باہت سنو کیا تمہیں بھی وہی آواز آئی ہے جو مجھے آئی ہے یہ تو بھائی کی آواز ہے میں تو نہیں جاری تم جاؤ نہیں سنو تو میرے ساتھ چلو لے نہیں سنو نہیں سنو میار پلیز نا چلو یا نہیں سنو چلو لے چلو لے چلو لے چلو لے چلو لے چلو لے جی ہائی بیٹھو کیا بات ہو رہا تھی وہ ہم اپنی کوئی بات کر رہے تھے نیل سچ بتاؤ ہماری آپس کی نہیں تمہاری بات تھی تو بتاؤ نا بھائی میں جوب کرنا چاہتی ہوں کیا جوب جی کیونکہ جوب کروں گی تو کچھ سیکھنے کو ملے گا میں نے بھابی سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے کہا یہ سب بھول جاؤ اور گھر کے کام کرو اچھا تو یہ بات یہ بات مطلب مطلب یہ کہ تمہاری بھابی مجھ سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کا گھر کے کاموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں نہیں بھائی گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہوں میں لیکن فیلحال میں جوب کرنا چاہتی ہوں اچھا میں تمہاری بھابی سے بات کرتا ہوں اگر انہیں اجازت دی تو نہیں نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھابی سے بات کرنے کی ورنہ انہیں ایسے لگے گا کہ جیسے ہم ڈرامے کر رہے ہیں آپ کو منع کرنا ہے تو آپ مجھے ایسے ہی منع کر دیں لیکن بھابی سے بات مت کریں اچھا ٹھیک ہے میں اپنے طور پر کوئی مناسب جواب دیکھتا ہوں اگر ہوتی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ جاؤ جا کے لیٹشو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نے بات آگے بڑھا کہ میرے لیے اتنی آسان ہی کر دی وہ میں تو کچھ بولی نہیں پاتی تمہارا نمک کھایا ہے حلال بھی تو کرنا تھا ہم یہ تو ہے لیکن سنو یار یہ کار پرولم کھڑی ہوگی ہے نا اب کیا پرولم ہے یار اگر مجھے سچ میں جوب مل گئی تو تو کیا ہو گیا اگر جوب اچھی لگے تو کر لینا ورنہ کچھ دنوں میں چھوڑ دینا ایڈیا اچھا واہ بھائی واہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کچھ کہنے کے بجائے سن کے ہی آئیں گے آرے تکبیر میں مشورہ کرنے کیلئے کیا تھا آپ کو مشورہ کرنے کیلئے وہاں بھیجاتا یا ان کو سمجھانے کیلئے بھیجاتا آپ کو کب اکل آئے گی کیسا آرے گسیا نہ کرو تمہارے چہرے پڑھنا جوریاں پڑھ گیاں گی پڑھنے دیں اب کیوں پڑھنے دیں بھائی اتنے خوبصور چہرے پڑھ جوریاں پڑھ گئی تو اچھا تھوڑی لگے گا پھلا اچھا چھنو اچھا 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 یہ بکوا رکھو رافع بچہ خیاسو اب ندامت کے یا تکلیف کے دونوں کہیں ہاں جی صاحب دل نہیں مانتا کہ انہوں نے مجھے میری ماں کو سہارا دیا نام دیا عزت دی ایک ایسا لگتا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرنوں گا میں اپنے بابا سے عقداری کروں گا یہ خیال میرے اندھر تک جڑھ کر چکا ہے تم نے کبھی دیکھا کہ سورج نکلنے پر دن ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے پر رات ہو جاتی ہے پھر رات کو چاند نکلتا ہے اور چاند کی روشنی دلوں کو کتنا بھاتی ہے تو کیا چاند نکلنے پر ہم سورج کو بھول جاتے ہیں یا پھر سورج کی گرمی ہمیں چاند سے غافل کر دیتی ہر ایک کی اپنی جگہ شناخت اور مقام ہوتا ہے لیکن حاجی صاحب چاند اور سورج اگلے روز آ کر اپنی حجود کی کا احساس دلاتے ہیں لیکن میرے بابا تو لوٹ کر نہیں آئیں گے نا اب کس نے کہا نہیں آئیں جب آئے نہ دیکھو تو اس میں دکھائی دینے والے چہری کے خد و خال پہ غور کرنا ان سے ملتی جلتی آنکھیں بال ہوت تمہیں صاف دکھائی دیں گے اور جب باتیں کرو گے تو ان کی سوچ تمہیں صاف محسوس ہوگی لیکن لیکن کیا اگر وہ تمہاری جگہ ہوتے نا تو ان کا رویہ قدر مختلف ہوتا اور جہاں تک میں نے انہیں تم میں دیکھا ہے وہ دوسروں کو تکلیف دینے والوں میں سے نہیں لگتے بلکہ اپنے خوشیاں دوسروں پر نشاور کرنے والوں میں سے ہیں مطلب آپ کو مجھ میں بابا دکھائی دیتے ہیں بلکل یہ انہی کا روپ ہے جو تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ رکھتا ہے اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے مانو ضرور میرے دل سے کئی بھی بات پر عمل کرو گے نا تو سکون میں آ جاؤ گے اللہ تمہیں لمبیوں مردے مٹھا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا تو جاؤ جاؤ اور جا کے جیسا وہ کل رات کرنا چاہتے تھے تو ماج رات کرو موسیقیان موسیقی 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 کیا ہوا سبحیریت بھائی آپ بیٹھے نا بیٹھو کیا ہوا میں آنے والی تھی آپ کے پاس موسیقی کل بابا نے بہت منع کیا لیکن میری زد کرنے کی وجہ سے یہ سب ہوا موسیقی 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 ٹھیک ہے اس کے لئے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میں کروں گی بھائی مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا بھائی تمہیں کھانے کے لئے کچھ بنانا ہوگا ہاں بھائی میں آپ کی ساری پسند کی ڈشز بنا دوں گی میری نہیں بابا کی پسند کی بابا کی پسند کا بابا کی پسند کا کون بابا 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 ہمارے بابا بھائی آپ نے میرے بابا کو بابا کا ہے ڈشد ڈشک ڈشک سنو نسرین تم صرف مجھے مسالے تیار کر کے دینا ٹھیک ہے نا احسنو جب میں کوکنگ کرنے لگی ہوں تو مجھے چیزیں نہ ملیں احسنو نمک کے لیے میں کوئی اور داراز کھول رہی ہوں ٹھیک ہے سمجھ آرہی ہے میری ساری بات تمہیں جی بھی بچی ہاں ٹھیک ہے سب کیا ہو رہے ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں اتنا میسی کیوں ہو رہے کچھن رابی کون مہمان آرہا ہے جس کے لیے تمہیں سپیشلی کھانا بنا رہی ہو ارے بھئی ہمیں بھی تو بتاؤ بیگم صاحبہ آپ رابی بی بی کو سمجھائیں میں سب کچھ بنا لوں گی نسرین تمہیں میں نے کتنا سمجھائے تمہیں سمجھ نہیں آرہی میں کہہ رہی ہوں نا ہر چیز میں خود بناوں گی تو وہ بیچاری ہمدردی کر رہی ہے تمہارے ساتھ اور تم اس کو ڈانٹ رہی ہو ماما نہیں چاہیے نا کسی کی ہمدردی خیر مجھے تو بتا دو کون آرہا ہے یہ جو اتنی سپیشل تیاری ہو رہی ہے کس کے لیے ہے سرپرائز ہے آپ کے لیے بھی جب آئیں گے نا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا مبینی ملیک ہے آپ کو حرہ کہ مؤیدی که علینت کی کر رہا ہے نہیں ماما آپوں فلیز جائے اور سرپریز کے انتسار کرے اب یادقی رہیں گے تو آپ سے سوال کرتی رہیں گی نہیں کہ میں بنفیوز ہوں گی بلیز ماما اوکے دیکھتے ہیں کیا سرپریز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نسرین میں کر لوں گی سب اب تم بھی پیشک چھلی جائے چھتے ہیں موسیقی ارے بہت اچھا واپ آگئی دیکھو میں پیسی ٹپل لگ رہا ہوں نا واو کیا بات ہے بڑی سپیشل تیاریاں ہو رہی ہیں ہرے بہی سپیشل آرڈرز آیاں کہ ڈینر کے وقت تیار رہی آگا تو تیاریاں شروع ہم بائی دہ بہی یہ آرڈر کس کا ہے ہم یہ رابی نے کہا ہوگا ہے نا پھل کچھ صحیح بہجا رہا آپ نے پھلی سمجھ میں نہیں آرہا آج اسے ہوا کیا ہے کچن پورا پھیلایا وایا ہے خود کوکنگ کر رہی ہے کس کے لئے اتنا احتمام ہو رہا ہے کون آنے والا ہے آپ کو کچھ بتا ہے آپ دیکھیں بیگم جیسا وہ کر رہی ہے اسے کرنے دیں کم سے کم خوش تو ہے ورنہ رات کے صدمے کے بعد تو مجھے لگا کہ کافی عرصے تک گھر میں خاموشی رہیں گی ٹھیک کہتے ہیں آپ اوکے لیٹس سی شام میں دیکھتے ہیں آپ بھی جانا میری طرح ڈینر کا انتظار کریں اور ہاں بھئی اس نے کسی خاص سوٹ کے بارے میں کہا ہے تو پلیز ذرا اسے معلوم کر کے ریٹی تو کروالی جگہ ٹھیک ہے پوچھتے ہوں تک گو کریں ہ من کریں میewed جس گو کاس ہیں مریم بیٹھا کیا بات ہے اور ادھر بیٹھ کچھ نہیں بابا بس یوں ہی کام کا سفاری ہوئی تھی تو سوچا آپ سے دوباتیں ہی کرنے تو کرو نا بیٹھا کوئی خاص بات ہی ہے روز مرہ کی مجھے تو یہی نہیں پتا کہ کیا بات کرنی ہے بس بور ہو رہی تھی تو میں سمجھ سکتا ہوں بچہ نہ ماں ہے نہ بہن بھائی ہیں تو اکیلے تو بور ہی ہو گئی نا تم ہم اب ایسی کیا بات کہہ دی میں نے جو تم ہس رہی ہو نہیں بابا آپ نے کچھ نہیں کہا بس میرے دل میں خیال آ گیا ہو گیا یہی کہ اممہ کے انتقال کے بعد اگر آپ دوسری شادی کر لیتے تو اممہ بھی ہوتی ہیں اور بھائی بہن بھی ہوتے ہیں چلیوں کہیں گی تو تمہیں اتنا پرسکون دکھائی دیتا میں اچھا بابا اممہ بہت غصے والی تھی کیا نہیں بیٹا اس سے تو غصے والی بات پر بھی غصہ نہیں آتا تھا مثلاً کونسی بات ہے مثلاً ایک ہو تو بتاؤں تمہیں یقین نہیں آئے گا میں بہت جھگڑا لو بدتمیز اور جگہ جگہ کے خاک چھانے والا انسان تو تمہاری ماں تھی جو مجھے ترتیب دے دیا اور اس شکل میں تمہیں نظر آ رہا ہوں کیا مطلب شادی کے بعد تک اور نہیں تو گیا کوئی کام کاش تو کرتا نہیں تھا کئی کئی دن فاقے میں گزرتے تھے اور نیک بخت تمہاری ماں ذرا اوف تک نہیں کرتی تھی ہمیشہ مجھے دلاسہ دیتی رہتی تھی کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے تو ایک اچھے انسان بن جائیں گے مرے کراس کی بات بتاؤں میں تمہیں جی بتائیں میں ابھی کسی زمانے میں گانے بجانے کا شوق رکھتا تھا آپ اور گانا بچانا جائیں میں نہیں مانتی نہیں تو کیا اسی لئے تو یہ لڑکا جو رافع ہے نا مجھے دل کے بہت قریب محسوس ہوا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اپنا آپ محسوس ہوتا ہے تو بابا کیا یہ بھی آگے چل کے آپ کی طرح بن سکتا ہے بلکل کیوں نہیں اگر اسے تمہاری ماں جیسی لڑکا پل گئے تو تمہیں کام کرو بٹھا اچھ مجھے ایک اچھی سی چائے بڑا کے پلاؤں جاؤں میں آپ کے لئے چائے لے کر آتا جاؤں بابا اری کیوں ہلیوں ایک جگہ میں رکھو اچھا وہ کیا کر رہے ہیں چھپ اچھا نا اچھا کہ امت بنا دیجئے گا بولا آنکھیں نہیں جب کو یوں رکھو اسے اچھا ٹھے شی میں نے کلی دیکھا تھا اور مجھے یہ کرنا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے آؤ ابھی آنکھوں کے نیچے اوپر دیکھو کیا دیکھو اوپر آنکھوں پر آنکھوں پر اوپر آنکھوں پر یار ارے لڑکیوں کیا ہو رہا یہ خالا اسلام علیکم والیکم سلام خالا دیکھیں میں نے کتنا پیارا بیگپ کیا اس کا یہ دیکھیں خالا اس نے میری کیا حالت بنا دیئے تو تم نے بھی تو کل یہ ہی کیا تھا نا اچھا تو تم نے مجھ سے بدلہ کیا ہے بدلے کی بدلہ بس کرو تم دونوں کل اس نے کیا تھا تمہارا آج تم نے کیا اس کا حساب برابر دیکھو میں تمہاری لیے اتنے شوق سے کیا لے کر آئی ہوں کیا لائیں کیا ہے خالا تم لوگوں کی پسند کی مٹھائی ہے ارے واہ ارے واہ خالا لیکن یہ کس خوشی میں کھرم بھائی کی منگنی ہو گئی منگنی تو خیر ابھی نہیں کر رہی انشاءاللہ ہو جائے گی یہ تو میں تم دونوں کے لیے لے کر آئی ہوں نا اپنے شوق سے اچھا تم دونوں یہ کھاؤ میں تقبیر سے مل لوں ارے مت کھاؤ ترانا یہ نو کہ وہ کارٹون تمہارے مٹھے پڑ جائے کارٹون کون کارٹون کون کارٹون ہے ہماری زندگی میں ایک ہی تو ہے خورم اچھا لیکن وہ میرے مٹھے کیسے پڑ سکتے ہیں ارے بھائی خود سوچو خالا بغیر وجہ کے یہ مٹھائی کیوں لائیں گی یقینا انہوں نے اس میں کچھ ملائے ورنہ کون آج کل کسی سے بھلائی کرتا ہے خدا کا خوف کرو نیل تم خالا کی محبت پر شک کر رہی ہو میں ان کی محبت پر شک نہیں کر رہی لیکن ذرا خود سوچو خالا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے نا مجھ سے اور ان کا بیٹا اور سر چڑھیں ابھی تو آگے آگے دیکھیں کیا کچھ دیکھنے اور سننے کو ملے گا نہ بھائی مجھے تو خالا کے رہ رہ کے خیال آ رہا ہے مجھے کیا سوچتی ہوں گی وہ کیا سوچتی ہوں گی ان کے تو پیرو تلے زمین ہی نکل گئی میرے خیال میں مجھے خالا کے پاس جا کے ان سے مافی مانگنی چاہیے مافی آپ کو نہیں مانگنی چاہیے نیلو کو مانگنی چاہیے اسے ساتھ لے کے جائیں اور مافی مانگنی چاہیے سیکر تھی اچھا اب زیادہ پریشان نہ ہوں میں چاہیے لے کے آتیوں آپ کے لئے اب میں وہ کیسر بھائی آئے کیسر اس وقت خیریت تو ہے اسلام علیکم خالا علیکم سلام علیکم سلام کیسر بیٹا خیریت تو ہے بیٹھو بیٹھو سب خیریت ہے خالا میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ ناراض ہوں گا لیکن آپ ہمیشہ کی طرح بڑے پن کا مظہرہ آج بھی آپ نے کیا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ تم دوڑے چلے خالا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کا دل دکھاؤ ارے نیچے کیوں بیٹھی ہو چلو اوپر بیٹھ جو اچھا کہا نا مجھے یہ سب کچھ نہیں سننا تم بیٹھو میں تمہاری لئے کچھ کھانے کو مگاتی ہوں ارے خالا کھانا ہم کھا کر آئے ہیں ایسے کوئی ہمیں بھوک بھوک نہیں ہے اچھا حورم بیٹا ذرا ایک کام کرو سامنے سے جا کے دودھ لے کر آجاؤ خالا میں نے کہا نا کسی قسم کے کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے بس ہم تو آپ سے معافی مانگنے آئے تھے ارے پاگل ہو کیا بار بار معافی معافی ابھی تک تو میں ناراض نہیں تھی اب تم اگر بار بار یہی بات بولو گے نا تو میں واقعی میں ناراض ہو جاؤں گا اچھا اچھا خالا ملکہ نہیں کرتے آپ خوش رہے ہیں ابھی تو میرا دل خوشی سے نحال ہو رہا ہے کتنے دنوں کے بعد میری بیٹی میرے گھر پر آئی ہے بیٹی تو خالا پھر بھی آ جائے گی ابھی ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ اس صبح مجھے آفیس جانا آئے ارے ابھی آئے ہو اور ابھی جانے کے بعد کہہ رہے ہو کہاں رہے خالا اب جلدی اٹنا ہوتا ہے آفیس کے لیے اس لیے اچھا ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ میری بیٹی ایک دو دن میرے ساتھ ہی رہے گی ٹھیک ہے خالا اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھئے لیکن مجھے اجازت دیجئے چلو ٹھیک ہے دو تین دن کے بعد خورم خود اس کو چھوڑنے کے لیے آئے گا ٹھیک لیکن بھائی میری کلاسز ہیں بھائی میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی بچ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا چلی خالا مجھے اجازت دیجئے آپ جانے آپ کی بیٹی اچھا بھی خورم خدا حافظ ٹھیک ہے خدا حافظ تم کھڑے کھڑے موکیاں دیکھ رہے ہو جاؤ میری بیٹی کے لیے کچھ اچھا کھانے کے لیے ہو کیا کھانا پسان کریں کیا جو اچھا ملے لیا شگفتہ شگفتہ جی چلی چلی رابی بیوی مجھے یہ تو بتائیں آخر یہ ہو کیا رہا ہے دیکھو میں نے ماما بابا کو نہیں بتایا لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں اچھا سنو آج کا ڈینر تم نے ہمارے ساتھ کرنا ہے میں ہاں تم نے آج کا دن بہت یادکار ہونے والا ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آج کا ڈینر تم میرے ساتھ کرو میرے ساتھ کھانا کھا کے آپ کا دن یادگار ہونے والا ہے اچھا ہوا میں نے اس نسرین کو بھیج دیا اور تم آگئی ہو اچھا سنو اب جلدی سے نا ٹائننگ ٹیبل ریڈی کرنے کی تیاری کرو ٹھیک ہے چلے ماما آج ہی جلدی سے رابی کیا کو کیا ہے ابھی مہمان آئے نہیں ہے تمہاری ٹیبل بھی خالی پڑی ہے ٹیبل بھی نہیں لگائی تم نے اور مجھے یہاں لے آئی ہو یہاں مجھے اکیلے کیوں بیٹھانا چاہتی ہو ماما مہمان بھی آ جائیں گے اور کھانا بھی لگ جائے گا بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں پلیز ماما پلیز پلیز بیٹا میں اکیلے یہاں بیٹھ کے کیا کروں گی اچھا آپ نہ بس رکے میں ابھی آ رہی ہوں جا رہے نہیں ہے ماما رابی آہ گاڈ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے رافی آیا جی وہ آج میں نے آپ کو کسی سے ملوانا تھا نا یہ بیٹھا کس سے ملوانا ہے جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں ہاں تو بلواؤ کب سے انتظار کروا رہی ہو پلیز ہم تو ذرا دل تھام لیں ایسا نہ ہو کے اسی کیا بات ہے بیٹا بتا بھی تو پلیز ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے